نہیں یہاں پر میں ایک دو باتیں کروں گا پاکستان جو ہے نا وہ شروع سے ہی وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ان کا بیڑا غرق ہوا ہے اس لیے مذہب کے نام پہ بنایا پھر ان کے جو ہیروز ہیں علامہ اقبال یہ اس کے اوپر میں نے گلزار کے ساتھ شو بھی کیا تھا گلزار ایلیا کے چینل پہ جا کے دیکھئے گا ہم نے ان کا نام رکھا ہے لامہ اقبال لامہ ایک مذہبناک جانور ہوتا ہے تو علامہ اقبال نے جو گن ڈالا ہے پاکستان کے بنانے پر کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہی نہیں سکتے میں کہتا ہوں یہ سب سے ٹاکسک ایک فلوسفی ہے یہی سے گن شروع کیا ہے کہ وہ ٹو نیشن سیوری ہندو الاگ مسلمان الاگ میں کہتا ہوں ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ بودھس کے ساتھ کھاؤ سکھ کے ساتھ دوستی کرو سب کے ساتھ آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ روٹی کھاؤ ان کے ساتھ اچھو بیٹھو سب ہم سب ایک ہی ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے نا پاکستان کی پاکستان کے ڈی اے میں ہے اور جب تک یہ مذہب کو اپنے ڈی اے سے نہیں نکالیں گے وہ اسلامائزیشن اس لیے ہوئی تھی فالتو اکاؤنٹ کی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی اور جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تب ہی پولیٹیشنز اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں جہاں تک انڈیا میں ایکسٹریمزم کی بات ہے اس کے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو غربت دوسرا لیک اف ایڈکیشن اور تیسرا لیک اف اسیمیلیشن یہ بات مسلمان اگر انگلینڈ میں بھی ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا یورپ میں بھی مسلمان ہیں وہ بھی یہی ملے گا جرونی میں بھی سویڈن میں بھی کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں نو گو ایریاز ہیں مسلمان جو ہے جی اسیمیلیٹ نہیں ہو رہے لیکن مسلمان اسیمیلیٹ بھی ہو رہے ہیں اور بہت سے کام کر رہے ہیں سائنس میں لیکن وہ پھر ان کو شاید وہ اتنے زیادہ ریلیجیس نہیں ہیں یا نومنل مسلمان ہیں تو اس کا جو بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایڈکیشن کو عام کیا جائے اور ان کو اپورٹونٹیز دی جائیں تاکہ وہ مدرسوں میں نہ بھاگیں اور ان چیزوں سے نکل کر نورمل انسان بنے نورمل بچے بنے اچھے بچے بنے کھیلے کھودے حرام سے تو بہت بہت شکریہ سبھی کا جائن کرنے کے لیے سبھی خوش رہیں زندگی میں اور کٹرتہ سے بچیں جائے ہند جائے انسانیت سائنس آف ایس آلو انڈے